میرے نبی کے گھر میں جب بیٹی فاطمہ ملنے کے لیے آتی تھی تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے اب چہر پر بیٹھوں ہیں بی بی فاطمہ آگئی اب زمین پر بیٹھوں ہیں بیٹی آگئی اب چار پائی پر لیٹھے ہوئے بیٹی آگئی میرے نبی کیا کرتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے ہو جاتے ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر کھڑے نہیں رہتے تھے ت attractions سے آگے بڑھتے تھے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے یہ والدین غور سے سنو حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ پکڑ کے مجھے دیکھو اے یوں بوسا لیتے تھے بیٹی کا بوسا لیتے تھے پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے ہاتھ پکڑے پکڑے لاتے 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 ان کو چار پائی پر پہلے بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے یہ باپ اور رسول ہو کر بیٹی کو یہ عزت دیتے تھے پھر وہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی پھر وہ جنت کے سرداروں کی ماں بنی پھر وہ اللہ کے شیر کی زوجہ بنی تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عزت دو عزت دو عزت دو پھر آپ سے زندگی کے بڑے فیصلے ہیں شادی آپ لوگ اکٹھے پڑتے ہیں لڑکے لڑکیاں اپنی شادی کے فیصلے خود نہ کرو اپنے ماں باپ کے حوالے کرو اس میں شرافت بھی ہے اس میں برکت بھی ہے اس میں رحمت بھی ہے اور اس میں والدین کی دعائیں بھی ہیں کوٹ میریج کو ہوا نہ دو بوائی فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہمارا نہیں ہے میرے نبی کے طریقے میں مرد اور عورت کا صرف نکاح سے تعلق ہے اس کے علاوہ سب جہنم کی آگ ہے اور والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پوچھ کے رشتے کرو زبردستی مت کرو میرا معاشرہ بہت سنگین قسم کے جرم کا شکار ہے بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں ایتھا ہی کرنے ہیں ایتھا ہی کرنے ہیں بٹا ہی کرنے ہیں پتہ نہیں ہے اے کتھو ہیں جٹ بٹ چلو تم ناراض نہ ہو راج پوتا ہی کرنے ہیں میں راج پوتا ہی کرنے ہیں میں اپنی قوم کو بھی رگڑ دیتا ہوں راج پوتا ہی کرنے ہیں اگہ کرنے ہی کوئی نہیں یہ ظلم و ستم اولاد پہ مت کرو اپنی بچی سے پوچھو اگر بیٹی ہاں کرے تو پھر قدم اٹھاؤ اگر بیٹی کہہ دے میں نہیں کرنا چاہتی تو وہ نافرمان نہیں ہے اللہ کے واسطے میری سنو صرف تم نہیں سن رہو اس کیمرے سے لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں اگر بیٹا یوں کہہ دے کہ اببا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی میرا جین ہی چاہتا ہے تو وہ بیٹا نافرمان نہیں ہے فرما بردار ہے اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے اب ایسا ظلم مت کرو کہ نہیں اتہی کرنی ہے گرو نکل جاؤ زندگی تم نے تو نہیں گزارنی زندگی تو اچھے نہیں گزارنی میں قربان جاؤں ایک حدیث سنو پہلے پھر اگری بار سنو مَا تَزَوَّشْتُ وَمَا زَوَّشْتُ إِلَّا بِوَحْيًا مِنَ السَّمَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِيل لوگو سنو میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی پہلے آسمان سے جبریل فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آیا پھر میں نے قدم اٹھایا سمجھ گئے میری حد یہ بات سمجھ گئے ہوئے سارے ہیں اب اگلی سنو حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آگے اور جبریل ان سے پہلے آگے کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے اور آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے چپ آپ کو تو پتا تھا آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگا جی تو جبریل تنال بیٹھ ہویا کہ یا رسول اللہ اتھ ہی کرنا ہے آپ نے ہاں نہیں کی آپ نے کہا انشاءاللہ اور یہ کہہ کر اٹھ گئے انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے لیکن جبریل کے آنے کے باوجود اور اللہ کے کہنے کے باوجود میرے نبی کو بھی پتا ہے کہ یہ رشتہ یہاں کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے آپ گھر تشریف لے گئے بیٹی فاطمہ کہا جی یا رسول اللہ کہا علی کا رشتہ آیا ہے میں ہاں کر دوں سبحان اللہ میں اپنے دہاتی بچیوں پر مجھے رونا آگئے کہ جنہیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ انہوں کہیں دنال بندے بہن جانورہ یا انسان ہیں علی جیسا تعمہ چلو علی کو چھوڑو فاطمہ کو چھوڑو جبریل آیا بیٹھا ہے جبریل آیا بیٹھا ہے اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا بات جبریل آ کر کہلا یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا فاطمہ علی کے لئے ہے اور علی فاطمہ کے لئے ہے اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دو سبحانہ دعا ہاں گفن بیٹھا ہے دعا ہے